آپ دیکھئے ایک بھیڑ رہتی ہے انسانوں کی انسانوں کی ایک بھیڑ آپ پر نظر آئے گی اور اس بھیڑ میں کبھی کبھی 80% مسلمان ہوتے ہیں 80% اس بھیڑ میں مسلمان ہوتے ہیں لیکن پہچان میں نہیں آتے کہ مسلمان کون کون ہے پہچان میں نہیں آتے کہ مسلمان کون کون ہے ایسا کیوں ہوتا ہے میرے بھائیوں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی ڈیرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بھی ڈیرتا ہے یہ دوسرا بڑا سبب ہے جو ہم غیروں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اپنی داریوں کو موٹتے ہیں اپنے چہروں کو مس کرتے ہیں اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں اس کا دوسرا سبب کیا ہے غیروں کو اپنے آپ سے طاقت والا سمجھنا غیروں کو اپنے آپ سے قوت والا سمجھنا اپنے آپ کو غیروں سے کمزور اور ملعوب سمجھنا اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشادت فرمایا اے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود و نسارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ مکمل طور سے ان کے ملت کی پیری بھی نہ کہیں اور آج کے اس دور کا مسلمان بھی یہی سوچتا ہے کہ یہود و نسارہ طاقت والے ہیں وہ قوت والے ہیں وہ ترقی والے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اگر ہم ان کو ناراض کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے اگر ان کو ہم نے ناراض کیا تو بیرا ہمارا غرق ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ آپ سے یہود و نسارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے ان کی خواہشات کی ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنا چہرہ چھپاتا ہے اپنے لباس کو تبدیل کرتا ہے تاکہ غیروں میں چھپ جائے پتہ نہ چلے کہ یہ بھی مسلمان ہے تو اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِيِّ اتَّبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ علم آنے کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو موسیقی